تو بندو پروگرام کی شروعات اس سمیہ سے کرتے ہیں جس سمیں انگت جی راوڑ کے دروار میں ید کا اعلان کر کے رامہ دل میں باپس آئے اور سری رام کو راوڑ کا سماچار سنایا تو پرہو نے ہنومان بیویسن جامبند نل نیل اور سگریو کو بلا کر پوچھا کہ لنکا پر چڑھائی کیسے کی جائے تو اپنے اپنے بچار بتاؤ تو سری رام جی کیسے پوچھتے ہیں کیسے کروگے میرے بھائی لنکا پر چڑھائی کیسے کروگے میرے بھائی لنکا پر چڑھائی بچار بتاؤ اپنے جی کے چار دوار لنکا نگری کے ہے سب سے بڑی ہے سب سے بڑی کٹھنا آئی لنکا پر چڑھائی کیسے کروگے میرے بھائی لنکا پر چڑھائی موسیقی تو دوستو یہ سن کر سکریو کیا بولے بچار سنو نے کے بھگبن میروں کہو بھائی سناؤ کیا کہنے چاہتے ہیں ایک سنگ چاروں دوارے گیروں ایک لنکا میں آج لنکا میں مچ جائے تب آئی کرو ایسی چڑھائی ایک سنگ کرو رگھو رائی لنکا پر چڑھائی بہت اچھا بھائی اور بندو ہنمان جی کیا بولے پرہو میرے سوامی کا بچار اوتم ہے صحیح بتاتے میرے سوامی آج یا دے دے ہو انتریامی اور چڑھ جانے آج چڑھ جانے دو اب لڑھائی ہم کریں گے چڑھائی چڑھ جانے دو کرو چڑھائی یو دہ سارے آشیرواد ہے سنگ تمہارے ان پاپ ان کی ان پاپ ان کی کر دو سپائی ہو کرو مل کے چڑھائی رابر کی ہونی اب آئی ہو کرو مل کے چڑھائی تو بندو اتنی سن کے سینہ لنکا پر چڑھ جاتی ہے تو لنکا کے چاروں دروازوں پر بانر سے نہ دیکھ کر ایک پہرے دار گھورایا ہوا رابر کے درواز میں آیا اور کیا بولا مہارات کی دوہائی ہے دوہائی ہے دوہائی ہے کیا آفت آئی ہے مہارات لنکا کو بانروں نے چاروں طرف سے گھر لیا ہے کیا کہا سچ کہتا ہوں چاروں طرف سے گھر لیا جی ہاں ان کی یہ حمد تو گھر لی لنکا اگر تو کیا گجب کی بات ہے ان تبسیوں کا مرن لکھا ہوا میرے آپ ہے اس طرح ڈر جاؤں میں رابر نے یہ سیکھا نہیں لنکیس سے ٹکرائے جو وہ مجھے سیکھا نہیں بیٹا میگنا کہیے پتا جی کیا بات ہے کیسے نہ اپنی ساتھ لاؤں اور یہ پہنچاؤں رڑ میں جائے ارے جتنا کپدل ہے وہاں بھائیہ سب کو تو مر موسیقی اپنی سینہ لائیے سجائے تھوڑی دیر کے اب عرصہ میں اندر جی تو آپ پہنچو جائے بھولے سنکر من میں سمیرکیں اور رن دین اوئے موسیقی ناپل بیٹا گھڑی نہ گجری موسیقی ناپل بیٹا گھڑی نہ گجری بانر سے نہ گئی بھر رائے ایک مارے دو مر جاوے مرے تیسر روح خائے اتنا سنکے جو ہنمت نے میگنات سے بھیڑ گئے آئے ایک بڑو سو بھاری پروت میگنات پہ پٹ کو جائے تو دوستو ادھر تو ہنمت جی اور میگنات میں ید ہو رہا تھا ادھر رام کا دود رام دل میں گھور آیا اور بولا بھگوان دشت میگنات نے سمست سینہ کو دھرا سائی کر دیا ہے اور ہنمان جی اس سے بھیڑے ہوئے ہیں بندو لچمڈ 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 جی جیسے ہی یہ بچن سنے تو سری رام کے پیروں میں گر کر کیا بولے لچمڈ لچمڈ چھوڑی 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 اور کیا ہوا مور چھوڑی لچمڈ جی کو آئی ہنمان جی چلے اٹھائی پہنچے دھنگ رگ بھر کے ہوئے رہے چرنن میں آنسو بھر کے جی سری رام ش مر کے لچمڈ چل دی گس میں بھر کے ہاں تو دوستو جس سمیں لچمڈ جی کے سکتی لگی تو میگنات نے سوچا کہ ہم انہیں لے جا کر اپنے پتاسری کے سامنے پہنچا دیں اور کہیں کہ ہم نے ایک تفسی کو مار دیا لیکن میگنات سمیت سارے لنکا کے پرواسی جور لگا لگا کر ہار گئے لیکن لچمڈ جی کو نہیں اٹھا سکے اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انت میں ہنومان جی آتے ہیں اور انہیں بڑی ہی اچھی طرح سے اٹھا کر رام آدل میں لے جاتے ہیں اور سری رام کے سامنے رکھ کر آنسو بہانے لگے اور سری رام کیا کہنے لگے ہائے بھئی لکشمہ تم کو کیا ہو گیا بھئی تم مکھ سے بولو تو صحیح تمہیں کیا ہو گیا بھئی 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 مکھ آد دبار میں لوں ちゃ permissions بھئی رے بِذassa مکھ آد بر میں لوں او نے نینکو تارا سوامنے آد رے بذ seating مکھ آد بر میں لوں چ آد رے بvern اس ب стороны مگو عد بھر ملوک آئی بھئیہ لیکس بھئیہ بھئیہ میں تمہارے بھئیہ نہیں بھی سکتا بھئیہ بھئیہ پتا کیا تھا ایسا ہی ایسور کرے گا پتا کیا تھا ایسا ہی ایسور کرے گا اپنی امیدوں پہ پانی پھرے گا اپنی امیدوں پہ پانی پھرے گا آج سہارو لکھ ملکو ٹھوکو ہائے رے بیدھاتا موکی عد بھر ملوٹو ہائے رے بیدھاتا موکو عد بھر ملوٹو آج سہارو لکھ ملوٹو ہائے رے بھر ملوٹو ہائے رے بھر ملوٹو آج سہارو لکھ 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 ملوٹو ہائے بھئیا میں تم کو کب سے آواز دے رہا ہوں لیکن تم مجھ سے کیوں نہیں بولتے بھئیا اپنی بولی تو سنا دو مجھے تم کو کیا ہو گیا ہے ملوٹو اوہ تم نیک مک سے بولو بول اوہ میرے لکھل لال بھئیا نیک مک سے بولو بول اوہ میرے لکھل لال بھئیا نیک مک سے بولو بول آج بھئیہ یک سمائے نہیں بھئیہ مجھے چھوٹے جاؤ بھئیہ مجھے بھئیہ میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم یود کرنے کے لیے مجھے میں جاؤں گا لیکن تم نے یود کی جیت کی تھی بھئیہ منے کری تم رن کو جھائے میری خاتل پران گمائے سن کے مرن جی لے نہ پائے سن کے مرن جی لے نہ پائے وہ تیری بھئیہ نے زن سے بولو بول او میرے لکھن لال بھئیہ بھئیہ لکھن بھئیہ بھئیہ مجھے بچھو بھئیہ 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 بیٹھو میرے دل میں ہالا بیٹھو میرے دل میں ہالا بھئیہ مکتے کچھ تو بولو میرے سنگ تُو بل بل ڈولو میرے سنگ تُو بل بل ڈولو چھوڑی عدبر میں نیا بھئیہ تُو مکتے بگا بھئیہ 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 میں تیرے بغیر عیدہ کو کس طرح سے لوٹ کے جاؤں گا اور میں وہاں کیا موقع دکھنا ہوگا بھئیار لوٹ آباد کو کیسے جاؤں لوٹ آباد کو کیسے جاؤں تیرے بھی میں جینا پاؤں تیرے سنگ میں پرال گما ہوں تیرے سنگ میں پرال گما ہوں سمترہ کے چھائیانت مک سے بولو ہاں تو میرے بندوو سری رام جی لچمڑ جی کو مرچت دیکھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے بھئیہ بھئیہ کہہ کر آنسو ندی بہانے لگے مہاراج سانتی سے کام لیجئے پران بچانے کا کوئی اپائے کرو لیکن بھئیہ میرے دل کو اب سبر نہیں ہوتا کیوں کہ میرا بھائی لکشمر دنیا سے جانے والا ہے اور کروں کیا جاملت جی چورے میں پھوٹی تک تھی مہاراج سانتی سے کام لکشمر دنیا سے کام لکشمر دنیا سے کام لہنے والا ہے اور میں کیسے کروں کت جاؤں کیسے میں دل کو دیر بناؤں میرے بھائیہ اور کیسے میں دل کو دیر بناؤں اور میں گم میں گوتے کھاؤں آئے بھائیہ اور گم میں گوتے کھاؤں بھائیہ کے لاغوں تل میں تھی آئے بھائیہ شکر اے بھائیہ شکر 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 لے بل بائی بھیجو لنکا کوئی بھی موسیقی مگر وہ تو سخین بیت لنکا کی پرجا ہے لنکا کا ہی آدمی ہے وہ تو رابر کا خاص آدمی ہے وہ میرے لکشمر کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے نہیں پروہو نہیں بیت کو ایسا عبیچار نہیں کرنا چاہیے اچھا بھئیہ اب تم جلدی سے بلواؤ اور جاؤ بجرنگی تم جاؤ اور بیت کو لے کر آؤ ہو بیت کو لے کر آؤ تم ہی بناؤ مخودی موسیقی 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 تو میرے بندو اتنا سننے کے بعد بجرنگ ولی لنکا میں آجاتے ہیں اور ہنومان جی نے کیا کیا وہ سخین وید کو چار پائی سہت ہی سری رام کے سامنے لے آتے ہیں سری رام نے لخن لال کی ناڑی دیکھنے کو کہا تو سخین وید کیا بولا موسیقی 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 اور سری پیتر دیب کا مرن ہوا جس دھرم ہے تپریے اور بھرت چھٹا سیتا پیاری گاہ لن ہوا اس دھرم پہ بھائی لکھ مڑ بھی ید مرتا ہے تو مر جائے آب آج یہی ہوگی دل کی دھرم نہیں جارے پائے تو بندو سخین بہت سری رام جی سے کہنے لگے کہ پرہو یہ میرا دھے نہیں ہے میں کسی کے پکچھ میں کام نہیں کرتا میرا کام ہے مریضوں کی دبا کرنا تو میں آپ کی پریقشہ لے رہا تھا اور آپ سنجیونی بھوٹی منگالی جیئے وہ بھی دل نکننے سے پہلے پہلے رات ہی رات میں آ جانی چاہیے اور وہ بھوٹی دروڑا گری پروت پر ملے گی تب ہی لچھمن کے پرانڈ بچ سکتے ہیں تب اتنا سن کے حنو مان جی حنو مان جی سری رام جی سے کہنے لگے تو سوامی وہ بھوٹی لینے میں جاؤں گا او بجرنگی حنو مان او بجرنگی حنو مان لپش مل کے گھٹ میں پران آج تُو پران بچائے دے نیک سر جیبن لائے دے آج تُو پران بچائے دے نیک سر جیبن لائے دے موسیقی جو پران بچائے دے نیک سر جیبن لائے دے آج تُو پران بچائے دے موسیقی موسیقی اور بھئیان اگر ماتا جی سنیں گی تو وہ مجھ سے کیا کہیں گی نہ جانے کیا ہوگا تو سنے گی تو میں اردن مچائے گی پدھور ملا جیوت بچنا پائے گی وہ کھو بیٹھے گی جان وہ کھو بیٹھے گی جان آج لکش مل کے گھٹ میں پران آج تو کان بچائے دے نیک سر جیبن لائے دے آج تو کان بچائے دے نیک سر جیبن لائے دے موسیقی 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 اور میں کرتا ہوں پس تھا موسیقی 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 اور ادھوار بیچ پیاس لاغی تو گھو رائے پاون کمار بڑے ایر نیچے اترے ہیں آہاں نیچے اترے ہیں اترے ہیں نیچے اترے ہیں رمڑیک دیکھئی ستھان ارے اور من میں سمرے رگو رائے ایرے چل دیرے وہاں سے خنو مان اور من میں سمرے رگو رائے ہاں تو دوستو اڑتے اڑتے جب بجرنگ والی کو پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے ایک رمڑیک ستھان پر اترے اس جگہ پر راوڑ کا بھیجا ہوا کان نیمی نساچر سادو کا بھیس بنائے بیٹھا تھا ہنمان جی اسی کے پاس پہنچے اور کیا بولے اور من پیاس لگی اتبہاری ہے اوہ من رائی من پیاس لگی اتبہاری ہے اوہ من پیاس بجھاؤ ہاں مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے میرے کمنڈل میں تھوڑوں پانی تھوڑی مشکل پڑے اٹھانی جاؤ تالاب پہ جاؤ تالاب پہ اپ ڈھاری ہے پیاسے بھائی جاؤ تالاب پہ اپ ڈھاری ہے پیاسے بھائی موئی پیاس لگی اتبہاری ہے اوہ من رائی موئی پیاس لگی اتبہاری ہے اوہ من رائی بہت اچھا جاؤ تکتے ہو تو سروتہ اوہ پھر کیا تھا ہنومان جی تالاب پر پہنچے اور جیسے ہی گھس کر پانی پینا چاہا تو ڈنکنی نے ان کا پیر پگڑ لیا تو ہنومان جی نے کیا کیا کہ جل میں پگڑ ہو پیری جوی اور یہ اکلائے ہنومان ارے کشکیں پکڑے پھارتیں پٹ کی جاکے بھٹ لکارے بھا دوستو اب وہ مرنے کے بعد کنیا بن بیٹھی اور سیس جھکا کر آ کر اور ڈنکنی مرنے کے بعد سندر کنیا بنی تو ہنومان جی سے کہنے لگی اور کیا کہنے لگی رام بھٹ ہنومان تمہاری ہووے جے جے کار تمہرے چرنن کی رج پا کے بھائیوں میرے ادھار میرے سب بندھن چھوٹے تمہارے کام انتے میرے سب بندھن چھوٹے تمہارے کام انتے لیکن یہ تو بتاؤ تم کون ہو بہت اچھا بتاتی ہو میں افسرہ دیو لوگ کی میں نے کھرنی کو کھل پائیوں بھلا میں ریکھے میں نے دربا ساکو ساکو لبائیوں کمرے درسل کر کے تن من بھائیوں گلے گل جار میرے سب بندھن چھوٹے تمہارے کام انتے میرے سب بندھن چھوٹے تمہارے کام انتے آر حنوال جی ہاں جی تم اس منی سے ساتھ دان رہنا میں تمہیں سمجھاتی ہو یہ رسی نہیں ہے سوامی اچھا جی اے صبرہ بڑھ کی مایا تم بھوٹی نہ لے جاؤ یہ تمہیں روکنے آیا رامبت حنوال جرا تم رہنا جی ہشیار میرے سب بندھن چھوٹے تمہارے کام انتے میرے سب بندھن چھوٹے تمہارے کام انتے ہاں تو دوستو اپسرا کی ساری باتیں سن کر ہنوال جی سادو بھیس روپی کان لیم کے پاس آئے اور کیا کیا موسیقی اپنی پوچھ میں پھر لپٹاو پھینکو تو لنکا میں آئو جی راوڑ من میں کریں بیچاری دیو دوست جانے سے مار اور دوستو جب ہنوال نے کان لیم کو پوچھ میں لپٹ کر بھینکا تو وہ راوڑ کے پاس جا گیا راوڑ کان لیم کا امرت سریر دیکھتا ہے اور سوچنے لگا اور یہ جانے سوچ کیوں ات بھارو سمجھ گئے ہو وہ کس نے مارو جانے موسیقی 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 اور دوستو اس کے بعد کیا جانے سورج چاند بلائے اور پھر ایسے بچن سنائے جانے موسیقی سورج چاند بلائے اور پھر ایسے بچن سنائے ٹیلر کالی پیبل ہار یہ دیو دوست جان سے مار موسیقی موسیقی یکینوں موسیقی 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 ادھر ہنومان جی کال نیم کو مار کر دروڑا گیری پروت پر پہنچے اور بوٹی کی پہچان کرنے لگے اور کیسے کرنے لگے کر رہے ہنومان پہچان پہچان دروڑا گیری پیبا بوٹی کی کر رہے ہنومان پہچان پہچان رہے دروڑا گیری پیبا بوٹی کی اور وہاں بوٹی جل رہی بہو رنگی بہت ساری بوٹیاں جلتی نظر آتی تھی اس لیے ہنومان جی چکر میں پڑ گئے پھر کیا ہوا بوٹی جل رہی بہو رنگی چکر میں پڑ گئے بجرنگی اور سب لگی رہی سب لگی رہی ایک سمان سمان رہے دروڑا گیری پیبا بوٹی کی کر رہے ہنومان پہچان رہے موسیقی اور نہ بھائی مشکلے آسان آسان رہے دروڑا گیری پیبا بوٹی کی کر رہے ہنومان پہچان پہچان رہے دروڑا گیری پیبا بوٹی کی اور اب وہ من میں سوچے کا پیرائی اب وہ من میں سوچے کا پیرائی لے جاؤں کون سی گون بھائی موسیقی کر رہے دروڑا گیری پیبا بوٹی کی کر رہے ہنومان پہچان رہے دروڑا گیری پیبا بوٹی کی موسیقی موسیقی تم مجھے یہ بتلاو کہ مجھے اب کرنا کیا ہے نہ جانے اس دروڑا گیری تک پہچا ہی نہیں کپرائی ہے دوباؤں کہیں راستے میں یودہ کو لجہ آئی ہے یدی لکشمر جی کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دنیا چھوڑی ہے پھر تو بگنا تو نے میری دوسری بھجاوی توڑی ہے اے بھائیہ لکشمر میں نے تمہارے بل پہ یہ لگائی چھیڑی ہے کہ میں اسری جان کی جی کو لنکا سے لڑ کر لاؤں گا لیکن بھائیہ تم تو مجھ سے پہلے ہی جدا ہوتے ہو میں اب کیا کروں مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو دوسروں تاؤں ابھی آپ نے راہل کیسٹ کے مادھیم سے سنا اور اسی پرکار راہل کیسٹ میں ہم آپ کا راما ایر دوارہ برابر منورنجن کرواتے رہیں گے ہمارا یہ پروگرام یہ ہی سماپ تو ہوتا ہے تب تک اگلی کیسٹ کا کیجئے انتجار اور ہمارا لیجئے پیار بھرا نمسکار دھنیواد ہاتھ تو بندو راہل کیسٹ ہاوس ڈیوائی جلا بلن سہر کی طرف سے پیس ہے پروگرام نئی پیسکس لنکا تہن پروگرام کی شروعات ہم وہاں سے کرتے ہیں جس سمیں سمست بھالو وندر انگد جام وند اور ہنمان جی سیتا ماتا کا پتہ لگاتے لگاتے سمدر پر آ جاتے ہیں اور ہنمان جی جام وند کی آگیا پا کر سمدر پار کر کے لنکا کی اور چلتے ہیں تو سرسا ان کا راستہ روک لیتی ہے اور کیا کہتی ہے تُو ہے میرا آہار آج تو اکھاؤں گی تُو ہے میرا آہار آج تو اکھاؤں گی موسیقی تُو ہے میرا آہار آج تو اکھاؤں گی موسیقی اور بندو جب ہنمان نے دیکھا کہ اب ماتا جی اکیلی ہیں تو انہوں نے سری رام کی انگوٹھی نیچے گرا دی جان کی جی نے انگوٹھی دیکھی اور ہاتھ میں اٹھا کر کیا کہتی ہیں موسیقی 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 یہ میرے سوامی کی انگوٹھی ہے موسیقی 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 ارے کیسے تُو چلی اکیلی آئی میرے بہلا ارے کیسے یہاں اکیلی آئی ارے کہاں چھوڑے نہ گھرائی ارے کہاں چھوڑے نہ گھرائی پوچھوں میں تو سے بارمکار بین تمہارے ناتھ اب جیبن مجھے بھاتا نہیں ہاں اب لالار کا پربھ دھیان کیوں آتا نہیں ہاں تو بندو آج سیتا جی کا بلاپ سن کر ہنومان پیڑ سے کوند پڑے سیتا جی راکھچت سمجھ کر پھٹکارتی ہیں تو ہنومان جی بشواس دلانے کے لیے پنچوٹی سے سگریو مطرتہ کا پورا برطانت سنا دیتے ہیں اور جب سیتا جی جان گئی کہ یہ رام دوت ہے تو ہنومان جی سے کیا پوچھنے لگیں کیسے ہیں وہاں رگ رائی مجھے یاد آتے ہیں ماتا تمہاری یاد میں آنسو بہاتے ہیں آنسو بہاتے ہیں وہ رگ پت رگ رائی سنگ میں چھوٹے بھائی تو میرے بندوں جب ہنومان جی کو بھوک لگی تو ماتا سیتا سے کس پرکار کہنے لگے آیا ہوں میں سندھولانگ کر مجھ کو بھوک ستا کی پیڑ پلوں سے لدے دیکھ کر ایک چاہ بڑھتی جاتی کہیں نہیں جاؤں گو پھول پھل کھاؤں گو مہتاری لگی رائی بھاری موئے بھوک میں بھوک مٹاؤں گو سنومان جی میری بات سنو کہو ماتا اور ایک بات کی ہے موئے سنگ کا اوہنمت بلداری کرم صوبت بلداری یو دھا کرتے ہیں رب بھاری ماتا کیا ہوا ارے نہ میں دہ لاؤں گو پھول پھل کھاؤں گو میری میاری لگی رائی بھاری بھوک میں بھوک مٹاؤں گو میں ساتھ بتاؤں گو پھول پھل کھاؤں گو میری ماتا لگی رائی بھاری بھوک میں بھوک مٹاؤں گو ہاں تو سروتا ہو راوڑ کی لنکا جلا کر رہنمان نے پوچھ کی آگ سمد میں بجھائی اور آسوک بھاٹکا میں سیتا جی کے پاس آگے اور بولے ماتا جی آپ مجھے اپنی نشانی دے دو تاکہ میں بھاگوان کو دکھا سکوں تو سیتا جی کیا کہتی ہیں دل میں سبر نہ ہوتا موگو کیسے اپنے آنسو روکو ایک نشانی دو میں تاکھو ایک نشانی دو میں تاکھو جا کیوں آمن گہنا موسیقی موسیقی موسیقی